امید ایسے آپ سب کھائیے سے ہوں گے تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ مائیکرو کنٹرول بیس پروٹیکشن آف تری فیس انڈیکشن کے موٹر کے بارے میں چونکہ میں نے اس کے بارے اس کی جو پریکٹیکل ویڈیو ہے جو پرچیکٹ ہے ہمارا اس کی جو ویڈیو ہے میں نے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیا میں اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکریپشن میں دے دوں گا چلیں ہمیں شروع کرتے ہیں تو یہ جو پرڈیکٹ ہے اس کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں یہ جو تھری فیز انڈیکشن موٹر ہے اس کی پروٹیکشن کر رہے ہیں یہاں سے ہم نے سنگل سپلائی لی موٹر ڈرائیوئر کے دری فیز میں کنورٹ کیا اور موٹر کو رن کیا تری فیز کے اندر یہاں سے سنگل فیز سپلائی کو ہم نے ڈی سی اندر کنورٹ کیا بار وولٹ ڈی سپلائی بنائی بریج ایکٹیفائر کو یوز کرتے ہوئے اور یہاں پر جو مائک کنٹرولر ہے اور اس کے لئے بزر وغیرہ ہے آئی سی لگے ہوئے میکس ڈو تھری ڈو ہے کپیسٹر ہے کافی آئی سیز ہیں تو ان کو بار وولٹ سپلائی ہوتی ہے ڈی سی تو وہ ان کو دینے کے لیے ہم نے یہاں کیا یہ بار سپلائی بنائی ڈی سی تو اس طرح ہم نے سی ٹی اور پی ٹی لگایا ہے کرنٹ کو میر کرنے کے ولٹ ایج کو میر کرنے کے لیے جو پلف لکے رکھے ہوئے ہیں یہ فیز کو چیک کرنے کے لیے ہیں اور اس طرح ہمارے پاس یہ جو ہے یہ فریکوینسی کو میر کرنے کے لیے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ گھروں میں انڈسٹری کے اندر انڈکشن موٹر بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اگر اس کیس میں فالٹ آ جائے فیلیر ہو جائے انڈکشن موٹر کا تو ہمارا پلانٹ شٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے پرسنل انجریز ہو سکتی ہیں ویسٹ آف ٹائم ہو سکتا ہے تو اس لیے اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا فالٹ ڈیٹیکٹ ہو جائے انیشل سٹیج کے اوپر اس کی پرٹیکشن ہو جائے تو ہم نے انڈکشن موٹر کی پرٹیکشن کی ہمائیٹو کنٹرول پیس پرٹیکشن آف ٹری فیلیر انڈکشن موٹر کی ہم ہم پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں ہم منیٹرنگ بھی کرتے ہیں ہم انڈکشن موٹر کی الیکٹیکل اور میکنیکل سٹیٹ سٹریسیز کے انگیسٹ تو آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ موٹیویشن کیا ہے ہمارے جو کلاسیکل ٹیکنیکس ہیں وہ کون کونسے ہیں پرٹیکشن پرٹیکشن آف ٹری فیلیر انڈکشن موٹر یہ جو ٹیکنیکس ہیں یہ ہم نے کیوں نہیں استعمال کی کیونکہ یہ کمپلیکس ہے کوسٹلی ہے مینٹین اور کنٹرول کرنا ان کا بہت ہی مشکل ہے تو ہمارا جو پرڈیکٹ ہے وہ مور افیشنٹ بھی ہے کنٹرول اور مینٹین اس بھی اس کی ایزی ہے سب سے مین بات جو ہے لیس ایکسپنسیو ہے اور لیس اس کمپلیکیٹیڈ ہے ایز کمپیرڈ ٹو ادر ٹیکنیکس تو ہم اس پرڈیکٹ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سولی سٹیٹ پرٹیکشن آف تھری فیز انڈکشن موٹر ہم اس پرڈیکٹ کا نام یہ بھی رکھ سکتے ہیں تو ہمارے گھروں کے اندر کیونکہ سنگل فیز ہوتی ہے کہیں کہیں پر تھری فیز ہوتی ہے تو ہم نے سنگل فیز کو تھری فیز میں کنورٹ کیا بائی فاس سویچنگ کے ذریعے پر تو ہمارا جو ابجیکٹیو ہے اس پرڈیکٹ کا وہ یہ ہے کہ ہم انیشیل سٹیج پر فالٹ آنے سے پہلے پہلے ہی ہم فیلیر سے بس سکیں انڈکشن موٹر کی اور فالٹ کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکیں جو سیوریل فالٹس ہیں اس کے اندر وہ کون کون سے ہیں اور والٹیج اور کرنٹ انڈر والٹیج اور لوڈ اور ٹیمپریچر اور سپیڈ ہم ان سارے پیرامیٹر کو انیلائز بھی کر سکتے ہیں انسیڈی کے اوپر اور اس کے علاوہ اس کی پرٹیکشن بھی کر سکتے ہیں انیلائز کون کون سے پیرامیٹر کو کریں گے پاور فیکٹر فریکوینسی سپیڈ کرنٹ والٹیج ٹیمپریچر ہم یہ ایل سی ڈی کے اوپر میں نے فیڈیو کے اندر دکھایا بھی ہے لنک دیا گیا ہے ڈسکریپشن میں آپ چاہ کر دیکھ سکتے ہیں چلائیں سٹریٹیجی کیا تھی ہماری ہم نے سب سے پہلے پیسٹ میتھرڈ چوز کیا کمپننٹس کون ان کو ان سے استعمال ہو رہے ہیں پروجیکٹ کے اندر فوس لیک کیے ایویبیلٹی چیک کی مارکیٹ کے اندر کے آیا کمپننٹ میں رہے ہیں یعنی سیملیشن چیک کی پیسی بی ڈیزائن کی اس کے بعد ہارڈوئر کمپننٹس جو ہیں ان کو کنیکٹ کیا پروگرامنگ کی مائکرون ڈولر کی اس کے بعد ہمارے پروجیکٹ سٹارٹ ہو گیا یہ تھی ہماری سٹریٹیجی آگے چیک کرتے ہیں میتھرڈ جو میتھرڈ ہم نے اکنایا ہم نے کیا کیا سنگل فیز کو ایسی کو ڈی سی میں کنورٹ کیا اس کے بعد ڈی سی کو ہم نے تھری فیز میں کنورٹ کیا بائیس فارس ویچنگ کو کر کے ہم نے پاور جو ڈی سی پاور سپلائی بنائی ہے بارہ مولد کی فور ڈیزائن کی مائکرون ڈولر کے لیے سی ٹی کرن مائیر کرنے کے لیے وہ کنیک کیا پی ٹی پوٹنیشنل ٹرانس فارمر کو کنیک کیا والٹیج کے لیے سی ٹی اور پی ٹی ہمیں پتہ ہے سی ٹی ہمیشہ سیریز میں لگتا ہے پی ٹی ہمیشہ پیرلیل میں لگتا ہے یہ انٹرویو کا بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا ٹیکو چینیٹر ہم نے ٹیکو چینیٹر کو ہم نے موٹر کی سپیڈ RPM مجھل کرنے کے لئے لگایا تیمپوریچر سنسر الائم تھلٹی پائیو وہ کیا ہے ٹمپوریچر کو سنس کرنے کیلئے اب ہم نےujو فریقوینسی ہے مجھر کیا وہ ڈیرو croس ٹیکٹر کے ذریعے کی الús rescue جو ہے ہم نے لگائی ہے انسانی پلومرینٹ کو شاہ کرنے کے لیے آپ کو اس سے ہمیں تیمپوریچر سنسر الائم تھلٹی فائیو لگایا ہےyears کو سینس کرنے کے لئے زیلو کراس ڈیٹیکٹر لگایا فریکوینسی کو مجھر کرنے کے لئے ایل سیڈ لگائی تاکہ سارے پیرمیٹر کو شو کیا جاتا کہ گرنٹ کو بولٹیج کو رپیم تنبیجر بغیرہ کو مینویل پورڈ لگایا بٹنز لگائے مینویلی کنٹرول کرنے کے بزر لگایا آڈیو سگنل اگر کوئی فالٹ آتا ہے یا ہمیں آڈیو سگنل دے گا لیپ ٹوپ کنیکٹ کرنے کے لئے میکس ٹو تھری ٹو لگایا بلیو ٹو لگایا موٹر کو کنٹرول کیا جاتا ہے پروٹیکشن کی جا سکے اس کے بعد ہم نے سیلیکشن جو ٹیکنیکس ہے وہ ہم نے دو لحاظ سے کی ہم ہمارا لیکس لیس کوسٹلی ہو لیس کمپلیکٹیڈ ہو تو ہمارا جو پروٹیکٹ ہے وہ لیس کا کسٹلی بھی لیس ہے کمپلیکٹیڈ بھی نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں یہ ہماری بلوک ڈائیگرام ہے اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں اسی سپلائی ہے اس کو ڈی سی میں کروٹ کر کے تھری فیز کروٹ کیا گیا موٹر ڈائیور کے ذریعے اور اسے موٹر کے آگے ٹیکو چینیٹر ہے جو کہ ہمیں آر پیم بتائے گا سی ٹی لگایا گیا ہے گرنٹ کے لیے پی ٹی لگایا گیا ہے والٹیج کے لیے زینٹ ڈائیوڈ سیرو کو ڈی ٹیکٹر لگایا گیا ہے فریکوینسی کے لیے ٹی سی پاور سپلائی بنائی گئی ہے پارا فولٹ تاکہ بک مائکو کنٹرولر کو دی جائے سکے یہ ایلم تھرٹی فائیو ٹمپریچر سینسر ہے ٹمپریچر کے لیے اور بزر لگایا گیا آڈیو سیگنل کے لیے ٹلیوٹر لگائی گئی ہے ممبائل کو اس کے ذریعے کنٹرول کرنے کے کے لیے اور یہاں سے لیپ ٹوپ کو میکس ٹو تری ٹو کے ذریعے کنیکٹ کیا گیا ہے یہاں پر ایسی ڈیو ہے یہاں پر مینول پٹن لگائے گئے ہیں تاکہ مینولی کنٹرول کیا جائے سکے ہمارے جو سٹیپ انوارڈ ہیں وہ اس میں پرجیکٹ سیلیکشن کی گئی ہے اس کے بعد ہم نے یہ جو ڈیٹا کلیکشن کیا ہے جو کمپونٹ استعمال ہونے تھے ان کے ڈیٹا کلیکٹ کیا مارکٹ میں حویلی بیلٹی چیک کی ان کی اور اس کے بعد ہم نے سیمیلیشن کی انڈویجولی چھوٹے چھوٹے پارٹس کی پاور سپلائی وغیرہ کی موٹر ڈرائیوے کی اس کے بعد کمپلیٹ سیمیلیشن جاک کی پروگرامنگ کی کمپائلر کی جو پروگرامنگ کی سی کمپائلر کے ذریعے ہم نے پک مائکرو پک اٹھانہ ایف چار سو باؤن کی سی لیگوینج کے اندر پروگرامنگ کی اس کے بعد ہم نے مائکرو سوٹ ویجول بیسک سکس پوائنٹ زیرو کے ذریعے لیپ ٹوپ سے کنہ اکریزہ کرنے کے لیے اس سارے سارے سرکڑ کو ہم نے اس کے اوپر پروگرامنگ کی اس طرح ہارڈویر ایمپلیمنٹیشن کیا اس کے بعد ایڈ دی اینڈ ٹیسٹنگ اور ٹیبل شوٹنگ کی تو ہمارے جو رزلٹس آئے ہیں وہ کیا ہیں پیور سائنو سائیڈل ہمیں حاصل ہوئی ہے انڈکشن موٹر کے لیے اور اس کے علاوہ ہمارے جو سینسرز ہیں وہ میکسیمم ایکوریسی کے اوپر کام کرے ہیں اور فالٹ کو ڈیٹیکٹ بھی کرے ہیں ہمارے جو آہ چیک لگائے ہیں ہم نے وولٹیج کے لیس وولٹیج کے انڈر وولٹیج آور وولٹیج کرنٹ کے لیے ٹیمپلیچر کے لیے آر بی ایم کے لیے اگر وان فیفٹی فائی وان فیفٹی سے جیسے ہی لیس ہوتے ہیں وولٹیج تو انڈر وولٹیج انڈر وولٹیج کا فالٹ آئے گا اسی طرح اگر ٹو فیفٹی وولٹ سے جیسی وولٹیج پڑھتے ہیں تو اوبر وولٹیج کا فالٹ آتا ہے کرنٹ کا جو فالٹ آتا ہے وہ ٹو پائنٹ فائیب سے جیسی آہ ابھاب کرتے ہیں کرنٹ تو اسی طرح فالٹ آئے گا سینسر جو آہ سینسر ڈیٹیکٹ کریں گے اس کے بعد بزر کے اوپر آڈیو سینل آئے گا اور مایکرو کنٹرولر ٹرپ کروا دے گا موٹر کو اسی طرح اگر سپیڈ بڑھتی ہے ٹمپلیچر بڑھتا ہے لیمٹ سے تو بزر آڈیو سینل دے گا مایکرو کنٹرولر کیا ہے وہ ٹرپ کروا دے گا ہماری پروٹیکشن اون ہو جائے گی اس طرح ہمیں ہماری جو پروٹیکشن ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے گا کون سا فالٹ آیا ہے تو ہم اس فالٹ کو ڈیٹیکٹ کر لیں گے آہ LCD کے اوپر دیکھ کر ہمارے ممبائل کے اوپر بھی علام آ جائے گا اسی طرح لیپ ٹوپ سے بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کون سا فالٹ آیا تو اس طرح ہم آفیس میں بیٹھے کہیں بھی بیٹھے اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد ایمپلیمٹیشن کی کیسے کیا ہے ہم نے کہ چیک کیا کہ لیس کوسلی تھا لیس کمپلیکیٹر تھا سیلف چیکنگ کپی بیلٹی تھی اس کے اندر کریٹر فلیکس بیٹی تھی فارٹ دیٹیکشن عزیزلی کر سکتا تھا تو فارس پروٹیکشن سکیم تھی تو اس بیس کے اوپر ہم نے اس پورجیکٹ کو سیلیکٹ کیا تو دعاوں میں یاد رکھے گیا یہ تھا ہمارا ٹاپک میں نے اس کی جو ویڈیو ہے وہ اپنے اس کے اندر چینل کے اندر اپلوڈ کر دیا وہاں پر جا کر چیک کر سکتے ہیں جننگ کڈیشن میں وہاں میں نے بھول کمپلیٹ ڈیٹیل بھی بتائی ہے تو اس طرح کی میں ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ